آپ ڈپکی لگائیے لیکن آپ نے ویچارکتہ تب بلکل بیناش کر دیا ہے خاتمہ کر دیا ہے ایک امبیٹکر اکیلا ایک امبیٹکر اور اس کی میک جینز ان کی میک جینز موک نائے ہوگ بہسکرد بھارت تو ان کو بھی پترکائیں نکالنی پڑی کیونکہ منسٹری میڈیا ان کے خلاب تھا منسٹری میڈیا میں ان کو جگہ نہیں ملتی تھی ایک ایسے آدمی کو میں بھی جانتے ہیں امبیٹکر کو بہت بعد میں پڑھا کیونکہ ہندی شطر میں میں اتر پردیس سے آتا ہوں الہاباد انیورسٹری میں پڑھتا تھا ان دنوں جینو آنے سے پہلے امبیٹکر ملتے ہی نہیں تھے دیکھتے نہیں تھے دنیا بھر کے لوگ مل جاتے تھے امبیٹکر کبھی نہیں ملتے تھے کتاب کی دکانوں پر لیکن جب سے امبیٹکر میں نے پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہندوستان کی دھرتی پر انوخہ اسکالر ایک ایسا اسکالر ایک ایسا اسکالر ایک ایسا اسکالر جس کے پاس جتنے اس دیش کے انٹیلیکچولز ہیں آزادی کی لڑائی کے ہم سب کو سیلوٹ کرتے ہیں لیکن وہیسا انٹیلیکچول ایک مطلب جس کے پاس اتنا بڑا بشار درشن ہے ہم تو پہلے سمجھتے تھے بہت سارے لوگوں نے سمجھا رکھا تھا کہ وہ دلیتوں کے آئیکن ہیں وہ سمجھان بنانے والے ایک وکیل ہیں وہ بات میں سمجھ میں آیا کہ یہ کتنا بڑا دارشنیک ہے جس نے وید کو اپنی ست کو پرانوں کو تمام سنسکرط کے برامہ پنڈیتوں سے زیادہ پڑا ہے ایک ایسا آدمی جس نے پوری دنیا کو سمجھا ہے جس کے پاس بھارت کو بدلنے کا ایک نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ جاتی کے ساتھ جنتنتر نہیں چل سکتا اور اس امبیٹکر کو لوگوں نے جاتیوں کا نیتا بنا دیا جاتی کا دیوتا بنا دیا وہ امبیٹکر کہتے ہیں کہ جاتیوں کے ساتھ سماج میں ہمارے دیش میں یہ جنتنتر نہیں قائم رہ سکتا ایفرمیٹیو ایکشن اس امبیٹکر کی دین ہے اپنے دیش میں اور ایفرمیٹیو ایکشن کیوں ہے جاتیوں کو بڑھانے کے لیے نہیں اس سماج میں جنتنتر قائم کرنے کے لیے گیر برابری کا جو پورا کا پورا وکرال یہ روپ تھا بھارت میں صدیوں سے چلا رہا اس کو بدلنے کا تھا ایک امبیٹ کرنے بھارت میں یہاں کے کروڑوں آدیواسیوں کروڑوں دلیتوں اور او بی سی کے لیے بھی ارکشن کو پرتیپادت کیا ایک امبیٹ کرنے آج اسی امبیٹ کر کے قارن اتنے دلیت نیتا اتنے پچھڑے نیتا اتنے آدیواسی نیتا ہیں اب سب کے رہتے ہوئے ارکشن لٹ گیا ان سب کے رہتے ہوئے ارکشن ختم ایک امبیٹ کرنے اللہ ارکشن سارے نیتاؤں نے جو امبیٹ کر کے بھقت کہتے ہیں منڈل کے بھقت کہتے ہیں ان کے رہتے ہوئے امبیٹ لوٹ لیا گیا ارکشن کو یہ آج کے بھارت کا درشن ہے آج کے بھارت کا پریدرشیہ مطروں انت میں میں ایک بات کہکے کنکلوٹ کروں گا اپنی بات بہت سارے مطروں کو کہنا ہے کہ دیکھئے ہر چھتر میں ڈیٹوریشن ہوا ہے زرنالیزم میں بھی ایک زمانہ تھا جیسا میں نے کہا کہ امبیٹ کر کو نہیں چھاپا جاتا تھا امبیٹ کر کو نہیں سنا جاتا تھا لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جب اپنے سماج میں گھنے شنکر ودیارتی جیسے پترکار تھے ایک زمانہ تھا جب پریمچند جیسے لیکھاک اور پترکار تھے مجھے بشواس ہے کہ اگر گھنے شنکر ودیارتی ہوتے سورن سماج میں پیدا ہوئے تو آج یہاں منچ پر ہوتے وہ بھی لیکن آپ بتائیے آپ بتائیے مجھے کہ یہاں پر مجھے کیوں آنا پڑ رہا ہے میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ منوجہ کی طرح ایک اور بڑا پترکار بھی یہاں ہوتا منوجہ کیوں یہاں ہے منوجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ راشتری جنتہ دل میں ہے میں ان کے پورے خاندان کو جانتا ہوں کیونکہ نوبارہ ٹائمز میں بیہار میں میں ایک بار ٹرانسپر کر کے گیا تھا ساڑے آٹھ سال بیہار رہا ہوں ان کے پریوار کے لوگوں نے ساماجی کنیا کی لڑائی بھی لڑی ہے رمیش جی ان کے پریوار میں رہے ہیں رمیش جا دیکھیں ہمارے نیتاؤں نے کانسوینسی بنانی شروع کی وشاردھارہ پر کام نہیں کیا آج اگر تیجسوی یادو کی پارٹی کے رغبن سوابو ناک بہن سی کورتے ہیں کہ ویشالی کے چکیوں ان کو چناؤ وہاں لڑنا ہے کہ اچھانی کیوں ایسے اس پر نہیں بولنا چاہیے تھا اس پر یہ سٹینڈ لے نہیں کیوں ہم ساف سافات بولنا چاہتے ہیں کچھ باتیں بلکل کنکروڈ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ اپر کاسٹ کوٹ نہیں دے گا آرے بھئی اپر کاسٹ کو آپ نے سمجھایا ہی نہیں اپر کاسٹ کو آپ نے سمجھایا ہی نہیں اپر کاسٹ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح کی سنرچنہ بنائی گئی ہے اس دیش میں ہندو توا دوارہ ہندو فاسیزم دوارہ ہندو توا فاسیزم دوارہ وہ ناکیول مائنارٹی کے خلاف ہے ناکیول دلیت کے خلاف ہے ناکے والو بی سی کے خلاف ہے بلکہ اپر کاسٹ کے خلاف ہے اپر کاسٹ کو اس نے جہری لب اس کے دماغوں میں جہر گھول رہے ہیں اس کو منشہ ہونے سے دور کر رہے ہیں امانوی بنا رہے ہیں ایک ایسے سماج کی رچنا کر رہے ہیں یہ لوگ جو سماج ناکے والو بی بھاجی تھے بلکہ اس لیس کو کھنڈ کھنڈ کر دے گا تو ہمارے نیتاؤں نے ہم بیٹ کر ہم بیٹ کر ڈائلوک کرتے تھے ہم بیٹ کر ویمرش کرتے تھے ہم بیٹ کر کوئی یہ چنتہ ہے وہ تو بار بار ان کو ہرائیا گیا بعد میں بھی ہرائیا گیا اس کی چنتہ ان کو نہیں تھی ان کو چنتہ یہ تھی کہ سماج کو کیسے ہم دور تک بدلیں اس کے اندر تک جا کر بدلیں وہ کام ہم نے نہیں کیا ہمارے نیتا صرف اور صرف کانسوینسی کی بات کر رہے ہیں آپ جب تک ویچار کی لڑائی نہیں لڑو گے یہ چیز نہیں بدلے گی جو آپ ہم بدلنا چاہتے ہیں اس لئے مطروں بالکل لانسٹ میں میں یہ کہوں گا لیٹ می سی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوٹا کے بعد ہم تھوڑی دیر بولنا چاہتے ہیں اس پر روستر پر دیکھیں یہ روستر کا جو معاملہ ہے جیسا سبھی نے کہا آپ سب لوگوں نے آنکڑے پڑھے ہیں انڈین ایکسپریس نے پورے آنکڑے چھاپے تھے آٹی آئی سے لے کر چھاپے تھے جیرو پروفیسر ہے اس پورے مہادیش میں او بی سی کا جیرو اسوسیٹ اسوسیٹ پروفیسر جیرو اسوسیٹ پروفیسر جیرو اور یہ اور اگر آپ کسی اپرکاسٹ کے لڑکے سے بات کیجئے نوزوان لڑکے سے کہتا ہے